کنال روڈ وارس چاہ انڈر پاس کے قریب بیک وقت دو ٹرافک حادثات پہلے حادثے میں گاڑی اور ٹرولی کے درمیان تصادم ہوا جبکہ دوسرے حادثے میں رکشہ اور گاڑی آپس میں ٹکر آ گئے گل بگ میں مین بولی وارڈ پر موٹر سائیکلوں میں تصادم موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہسپتال منتقل شیرہ کوٹ اور سمنہ باد میں پولیس اور خفیہ ادارے کا مشترکہ سرچ آپریشن شہیوں کی بائیو میٹرک دستیق مشکوک افراد کے شناختی قوایف چیک کیے سابق وزیراعظم نواز شریف کے دل کی بائیں شریعان میں خرابی کا انکشاف جدید مشین کے ذریعے ہولٹر اور ایکو ٹیسٹ اگلے ہفتے کرنے کا فیصلہ موالجین کی ایسی جی میں بے تربیتی پر گہری تشویش ڈاکٹرز نے دل کی دھڑکن کو ترتیب میں لانے کے لیے پیس میکر اور آئی سی ڈی کی تشویش دین نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں اڑائی گھنٹے تک تفصیلی معاینہ ذاتی موالج جوکٹر ادنان سمیت دیگر ڈاکٹرز کی علاج سے متعلق مشابر حمزہ شہباز کی مسلم لگنون کے جیل میں قید رہنماوں سے ملاقات اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے خاجہ ساد رفیق، خاجہ سلمان رفیق، حنیب اباسی اور حافظ میاں نمان سے ملاقات کی بولے مسلم لگنون ایسے امتحانات سے پہلے بھی گزر چکی ہے موجودہ چیلنج کے دور سے بھی سرخ و روح ہو کر نکلیں گے کیترین نواز شریف کی صحیح سے متعلق بھی دریافت کیا قوم کے ممار حکومتی ہٹ دھرمی کی آگے ڈٹ گیا ساتھا کا چیئرنگ کروس پر دھرنے کا آج چھٹا روز پنجاب بھرکی کالیجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر سرویس اور پیو پروٹیکشن یقینی بنانے کا مطالبہ چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد کا دھرنے میں جا کر ساتھا سے اظہار یفجہتی کہتے ہیں عمران خان مدینہ جیسی ریاست نہیں بنا سکتے وزیر اعظم کو بھوک اور مفلسی کا اندازہ نہیں مول روڈ پر کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر تاجیر پریشان یونیورسٹی اف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سینڈیکیٹ کا ہم جلاس آٹھ گھنٹے تک جاری رہنے والا جلاس تنازیات کا شکار ہو گیا اساتھا کو مستقل نہ کرنے پر یونیورسٹی اساتھا کا احتجاج کا اعلان کل سے کلاسز کا بائیکاٹ کیا جائے گا بینامی اکاؤنٹس کی دوسری کس بینامی کاروبار شہدرہ کا فیکٹری مزدور بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا مالک بن گیا سال دوہزار پانچ میں نفیز کے نام پر جنرل سٹور ریجسٹر ہوا اسی نام سے چار گاڑیوں کی بکنگ اور ایک گاڑی ریجسٹرڈ ہے شراختی کارڈ پر انٹی این نمبر جاری ہو گیا نفیز لائل ایف بی آر کی پرتیاں بغیر تحقیق کے اٹھارہ لاکھ ٹیکس ڈال ڈالا ٹیکس دیکھ کر مزدور کے پاؤ تلے سے زمین نکل گئی انصاف کی دعائی ہم بہت غریب ہیں میرے شوہر کے دماغ نہیں ہیں اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو ہم ان کی سرچنی نہ کروا لیتے ہیں انہوں نے چھوٹا عزام لگائے ایف بی آر والوں نے صرف فود کیا کوئی ڈوٹس نہیں بیجا ہم ایک کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں صرف انہوں نے یہ بھی نہیں آگے پتا گیا کہ دیکھیں تو یہ لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں اور چھوٹی کیس میں ہمیں پسا دیا اٹھارہ روپے کا کاروبار نہیں اٹھارہ لاکھ ٹیکس کہاں سے دوں جنرل سٹور تو کیا معمولی دکان کا بھی مالک نہیں ایک کمرے میں بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ رہتا ہوں چار سو پچاس روپے یومیاں اجرت لینے والے نفیس کا جال ساز کو پکڑنے کا مطالبہ کھانے کا کچھ نہیں پیسے ہوتے تو بیمار شوہر کی سرجری کرا لے تھی وزیراعظم اس مسئلے سے جان چھڑائیں بیوی کی دعائی ماضی کے حکمران بادشاہ کی طرح اشرفیہ تقسیم کرتے رہے جتنی مہنگائی ہے مزدوروں کی تنکاہوں میں اضافہ ہونا چاہیے ہیلتھ کارڈ ملنے چاہیے غریب دبکے کے لیے ہیلتھ انشورنس شروع کر رہے ہیں جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا وزیر خزانہ سے بات کر کے وزیراعظم عمران خان کا ریلوے سٹیشن پر جناہ ایکسپرس ٹرین کی اس ستاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں ڈیلوے کی پٹڑی پوری دنیا میں بڑھی پاکستان میں کم ہو گئی پچھلی حکومت نے اربوں روپے زائع کیے نارووال اوکارڈا کے سٹیشن پر اسی اسی کروڑ لگا دیئے ایک روپےہ لاہور راولپنڈی یا کراج اسٹیشن پر نہیں لگایا گیا وزیر ریلوے شکرشید احمد کا جناہ ایکسپرس کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کی قیادت میں ملک کے کونے کونے میں ٹرین پہنچائیں گے ٹرین میں ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم کھانے پینے اور سونے کا احتمام بچوں کا چار ہزار بڑوں کا چھ ہزار پانچ سو روپے کی رایا مقرر وزیراعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد ریلوے سٹیشن پر جناہ ایکسپرس کا اقتطاہ کر دیا ٹرین کا معاینہ بھی کیا وزیراعظم کی آمد سے قبل ریلوے سٹیشن کے اطراف میں سیکیورٹی کیس ساخت انتظامات دکانے ہٹیل بند اور پلیٹ فورم نمبر دو اور چار کو بند کر دیا گیا ریلوے عملہ اور کلی بھی متاثر مسافروں کو ریلوے سٹیشن پہنچنے میں مشکلات سڑکوں پر وی آئی پی موومنٹ کے باعث ٹرافک نظام بھی درہم برہم رہا مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیراعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل کہتی ہیں عمران صاحب آپ کنٹینر پر نہیں بلکہ وزیراعظم ہیں ٹیکس ریونیو جمع نہ ہونے پر ناکامی کا بدلہ غریب عوام سے لینا ظلم ہے اپوزیشن پر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ پیٹرل بارہ روپے مزید مہنگا کرنا پڑے وزیراعظم عمران خان کو مستحقم پاکستان ملا قوم کو بتائیں آپ نے اسے کیا دیا اب قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ خان صاحب آپ نے اب تک کیا کیا مہنگائی ساڑھے چار سال کی بلند ترین سطح پر ہے وزیراعظم کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس مسئلہ سیاسی ہو سماجی ہو یا اقتصادی ہمارے ملک میں ہر معاملہ عدالت آ کر ہی حل ہوتا ہے ججز کی آج وہ عزت اور مقام نہیں جو ماضی میں تھا عزت پانے کے لیے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی عدلیہ کی بحالی کے لیے بہت جدو جوہت کی وکلا اپنے کنڈکٹ کو درست کریں تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اچھے وکیل بننا ہے تو تاریخ ماضی اور لٹریچر پر عبور حاصل کریں چیف جسٹس آف پاکستان آسف سعید خوزا کا پی سی ہوتیل میں خطاب پاکستان لوگ کالج کے فارغل تحصیل طلبہ میں ڈگریاں بھی تقسیم کی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے وزیراعظم کے معاملے خصوصی نئی ملحق کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پنجاب حکومت کے امور پر تبادلے خیال مشاورت سے چلنے پر اتفاق پنجاب عوام کی فلاحوں بہبود کو مند نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے پر غور ملاقات میں مونی صلاحی اجاز چاہدری ترجمان وزیراعلا ڈاکٹر شہباز گل عدیل مرزا رانہ عبدالسامی بھی موجود رہے صحت کے معاملات میں کمی کو جلد دور کریں گے ڈاکٹرز کی درست تعداد کا پتہ نہیں ڈاکٹرز اور پیزیشنز کی تعداد سامنے رکھ کر اگلا لاحہ عمل بنایا جائے گا صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتیل میں تقریب سے خطاب صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کا روہ سال پنجاب کے تین شہروں میں تین لاکھ گھر شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں کچھ لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے جس کا ہمیں احساس ہے یہ ایک آرزی مشکل ہے جو کچھ مہینوں تک رہے گی پاکستانیز بہت سکسس اوورنائی یہ جو ہے نا کرکٹ میں بھوم بھوم چکہ مارو یہ مارو ابھی جیت جاؤ چکے مارنے کی سوچ آگے نہیں بھڑنے دے تھی ترقی خواب دیکھنے سے نہیں ہوتی کچھ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے بیجن کی ضرورت ہے رات و رات ترقی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی ٹیکنالوجی میں جدد لانے کے لیے کوشہ ہے مشیر وزیراعظم عبدالرزاق داؤد کا پیٹاک کے زیرہ تمام تقریب سے خطاب پنجاب پولیس میں بردی کی تبدیلی کے لیے فنڈز مختص افزدہ میں نیلے یونی فارم کے لیے پینتالیس کروڑ اوپیر رکھے گئے ذرائق کہنا ہے کہ رقم کم ہونے کی وجہ سے آئندہ مالی سال میں پنجاب حکومت سے مزید پچاس کروڑ مانگے جائیں گے یونی فارم کے لیے فرم فائنل ہونے کے بعد آرڈر دیا جائے گا سب سے پہلے یونی فارم لاہور پولیس پہنے گی چھتیس ڈی ایس پیس کی معطلی کا معاملہ معطل ڈی ایس پیس کی انکوئری کے لیے افسران مقرر ڈی ایس پیس کی تائیناتی والے زلا سے ہی انکوئری افسر مقرر کیا گیا ڈی ایس پیس کو انکوئری مکمل ہونے کے بعد برخواست کیے جانے کا امکان یوسی پی کیمپس جہور ٹاؤن میں پانچوے سالانہ بین الاقوامی فارمیسی سائنٹفک سیمپوزیم کی اقتطامی تقریب آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر آمیر عزیز ڈاکٹر محمد نظام الدین پروپیسر ڈاکٹر محمود احمد کی خصوصی شرکت ڈاکٹرز نے طلبہ کو مختلف موضوعات پر لیکچرز دیئے طلبہ نے سائنٹفک سیمپوزیم کو انتہائی مپید قرار دے دیا یونیورسٹی آف کارنل امریکہ کے طلبہ کے 28 رکنی بافت کا لاہور کا دورہ طلبہ کو لاہوری ثقافت کے رنگ دکھانے کے لیے والڈ سٹی کا دورہ کرایا گیا طلبہ مسجد وزیر خان شاہی حمام شاہی کلا بادشاہی مسجد جیسی تقلیق دیکھ کر دنگ رہ گئے امریکی طلبہ کہتے ہیں لاہوریوں کی مہمان نوازی نے دل جیت لیے پاکستان میں خود کو مکمل محفوظ محسوس کر رہے ہیں زمین سے محبت کے اظہار کا منفرد انداز دنیا بھر میں ارت آور کا احتمام کیا گیا لاہور نیوز نے بھی تمام لائٹس بند کر کے زمین سے محبت کا اظہار کیا پاکستان میں ارت آور ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو وجہ تک منایا گیا کرشی یونیورسٹی میں بھی تقریب کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصبع الحق کی شرکت موسیقی 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 ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو حضرت مادولال حسین کے ارز کی تقریبات کا آغاز صوبائی وزیر اوقاف سید الحسن کی مزار پر حاضری عقیدت مندوں کا والہانہ محبت کا اظہار دھول کی تھا پر دھمال موسیقی ایرپورٹ روڈ پر بزم اسرار کے زیرہ تمام سالانہ ارز خواجگاہ چشتے اہل بحشت کائنکات پاکستان بھر سے بائیس گدی نشین ارز میں شریک شہدرہ چاند گراؤنڈ میں علی محمد خاجہ کبڑڈی ٹورنمنٹ کا اینکات کیا گیا مہمان خصوصی صدر کبڑڈی اسوسییشن رمضان گھومن سیکیٹری پنجاب کبڑڈی اسوسییشن تاہیر وحید جٹ اور خاجہ اختر عباس کی شرکت لاہور کی کبڑڈی ٹیم زیادہ پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست رہی موسم کے تیور بدلنے لگے شہر کے درجہ حرارت میں دن بدین اضافہ ہونے لگا محکم موسمیات کے مطابق شہر کا موسم آج گرم رہے گا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان اور جیلانی پاک میں پی ایچ اے کی جانب سے پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول رکھے گئے شہری نمائش سے خوب محضوظ ہوتے رہے